نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولو يؤخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمع فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال اللہ تعالی ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن کثير فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قالوا وما هي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان المغنم دولا والزکاة مغنما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفاء باه وارتفعت الاسواد في المساجد وكان زعیب القوم ارذلهم وشربت الخمور ولبس الحرير وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَقَافَةَ شَرِّهِ وَلَعَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا او مسخن او فسخن او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِّنَ الشَّاهِدِينَ وَالْذَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مطبع دروشری پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروشری پر ایک فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علیہ نور علی السراط کہ مجھ پر دروشری پڑھنا یہ پل سراط پر گزرنے کے وقت نور ہوگا یعنی جو شرط نبی علیہ السلام پر کسرے سے درود پڑھے گا جب قیامت میں پل سراط پر سے گزرے گا تو اس کے لیے یہ دروشری نور بن جائے گا بڑی عظیم سعادت ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے اور پل سراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر اللہ نے ایک پل بنایا ہے اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ یہ کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور یاد رکھیں کہ جہنم سے بجا نہیں سب سے بڑی کامیابی اور درود پاک کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ یہ نور بن جائے گا ایک جگہ دو جیسے پہلے میں نے ارز کیا پچھلے بیان کے اندر بھی ارز کیا کہ سو مرتبہ روزانہ دروشری پڑھے گا قُتِبَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَتُمْ مِّنَ النَّارِ اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیں گے یہ جہنم سے بری ماتے پر مہر لگ گئی اللہ اکبر اور جہنم سے بجا نہیں یہ دونوں جہنم کی کامیابی ہے دونوں جہنم کی کامیابی ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے تین مرتبہ سبو تین مرتبہ شام اللہ سے پناہ مانگا کرے کہ یا اللہ جہنم سے بچا لے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ جہنم سے محفوظ فرمائیں گے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا جو صبح کے وقت صبح کی نماز کے بعد اور مغرق کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد اور مغرق کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک مرتبہ اور فرضوں کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ساتھ مرتبہ اللہم اجرنا من النار یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے اور اگر اس دوران وہ مر گیا اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور اس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا آیت الکرسی ایک مرتبہ اور اللہم اجرنا من النار ساتھ مرتبہ اللہم اجرنا من النار باز روایت میں اللہم اجرنی کے الفاظ بھی ہیں تو اجرنا یہ جمع کا سیغا ہے اور اجرنی یہ واحد کا سیغا ہے تو اجرنا جمع کا سیغا ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ ہوں دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی دعا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی میں بتا رہا تھا کہ اللہ پاک جہنم پر گزرنے کے وقت اس کے لئے نور بنا دیں گے دروش شریف کو السلاط علی نور علی السراط پل سراط پر گزرنے کے وقت یہ نور ہوگا اللہ ہم سب کو کسرس سے دروش شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میں تو ایک سر کہا کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے با وضوح ہو کر دروش شریف اپنے بستر پر آجائے اور دروش پاک پڑھنا شروع کر دیں کہ پڑھتے پڑھتا ہی آگ پر نید آجائے بہترین ذکر ہے سب سے افضل ذکر جیسے حدیث پاک کے اندر اشارت فرمائے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سو مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس طرح اس کو اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چود ہی رات کے چاند کی طرح شمک رہا ہوگا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ مسجد کے اندر آئے نماز پڑھ ہی تو گھر جاتے جاتے جو ہے وہ سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا پابند کر رہا ہے اتنا بڑا انعام آخرت کے اندر اللہ دے رہے ہیں ہیر ہماری جو بات چل رہی تھی ہفتہ وار بیان کے اندر اس کے اندر جو حدیث ہماری چل رہی ہے پندرہ چیزیں جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب میری امت پندرہ چیزیں کرنا شروع ہو جائے گی پندرہ کام کرے گی یعنی پندرہ قسم کے گناہ آپ نے بتلائے تو اس وقت اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے سرخ آنڈینا چلیں گی فرمایا اس وقت لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں گے اور صورتیں بدل جائیں گی اور فرمایا کہ اس وقت پھر انتظار کرنا سرخ آنڈھیوں کا اللہ کی رحمت نہیں اترے گی ان میں سے چند چیزوں کا بیان ہوا ایک چیز ان کے اندر فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ ایک نشانی ان میں سے یہ بیان فرمائی کہ قوم کا جو حاکم ہوگا قوم کا جو لیڈر ہوگا ان میں سب سے کم تر آدمی ہوگا یہ بھی ایک نشانی بیان پیارے نبی نے ارشاد فرمائی حاکم کسے ہونا چاہیے حاکم کیا ہے حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہیں اسلام کے اندر جو حاکم ہے اس پر کیا کیا اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آتی ہیں حاکم بننے کے بعد جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو اس طرف آتے نہیں گونی ہے جمام اب ہونی فرحمت اللہ علیہ امارت کے لیے کہا گیا آپ امیر بن جائیں تو فرمایا کہ جو شخص امیر بنا دیا گیا فَقَذُّ بِحَا بِغَيْرِ سِكِّينٍ وہ تو بغیر چھوڑی کے زیبہ کر دیا گیا اس کو زیبہ کرنے کے لیے چھوڑی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا سید القوم خادمهم قوم کا جو سردار ہے قوم کا جو حاکم ہے وہ ان کا خادم ہے اگر خادم بن کر رہے گا تو پھر چھوڑکا رہا ہے انہیں یہ اتنا بڑا اہدہ ہے اور اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو نبانا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام حد امر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بکری بھی مر گئی تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی تو ایسا یہ عہدہ ہے تو فرمایا جب وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْزَلُهُمْ اور ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا اَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ کہ جیسے تم ہو گئے ویسے حکمران آ جائیں گے آج اب حکمرانوں کو برا کہہ رہے ہیں اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کا حکم کتنا پورا کر رہے ہیں نماز پبندی سے پڑھ رہے ہیں قرآن کی پبندی ہے والدین کے ساتھ حسین سلوک ہے بیوی کا حکم کتنے دا کر رہے ہیں بچوں کی حدوک حکم کتنے دا کر رہے ہیں پڑوسوں کی حکم کتنے دا کر رہے ہیں دوستوں کی حکم کتنے دا کر رہے ہیں کاروبار کے اندر کتنا شریعت کے اندر ہم چر رہے ہیں وقانا فرمایا اعمالکم وعمالکم تمہارے اعمال جو ہیں یہ تمہارے حکمران ہیں تمہارے اعمال اور تمہارے حکمران تو جو شخص حاکم ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا برتاؤ کرے رعایہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے اس کے بغیر چھٹکا رہا نہیں اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے بڑا بننا مقصد نہیں ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدل اماناتی لا اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم امانتوں کو وہاں پر ادا کر دو جن کی امانتیں ہیں اور جب لوگوں کے دمائن فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ تو حاکم انصاف سب سے پہلے انصاف کرے یعنی جو نا اہل ہے اس کو اوپر لے آئے اس کو عہدہ دے دیا یہ عہدہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی عہدہ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں اللہ کی نظر میں یہ ایک امانت امانت ہے اس کے اندر اگر خیانت کی تو اللہ سب سے زیادہ برا شخص کو سمجھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں سب سے برا آدمی ہے سب سے برا آدمی آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں عہدہ حاصل کرلوں بڑا آدمی بن جاؤں لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اہلیت میرے اندر ہے یا نہیں عہدہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا تعلان کا واقعہ مجھے یاد آگئے راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے دو دو تین تین میل چار چار میل دور جا کر پیدل سفر کرتے تھے اور لوگوں کی دیکھ بال کیا کرتے تھے ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے راستے میں دیکھا ایک میدان میں گئے مدینہ سے تقریباً تین چار میل کے فاصلے پر ایک میدان میں گئے ایک خیمہ لگا ہوا بالوں کا پہلے نہیں تھا اور خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے بھئی تم کون ہو اسے نہیں بتا کہ امیر المومنین ہے یہ امیر المومنین ہے خود جا کے رعایہ کے مسائل حل کر رہے ہیں یہ اسلام ہے اسلام یہ سکھا رہا ہے اسلام کا مطلب کیا امن سلامتی تو یہ لوگوں کو سلامتی پہنچا رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگوں کو سلامتی پہنچا رہے ہیں پوچھا بھئی تم کون ہو اس نے کہا کہ بھئی میں دھیاتی آدمی ہوں اور فلا قبیلے سے آیا ہوں اور جہنا امیر المومنین سے مجھے کچھ کام ہے امیر المومنین سے مدد کے لینے کے لیے آیا ہوں فقیر آدمی ہوں مسکین ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے مدد کے لیے آیا ہوں امیر المومنین یہ باتیں سر رہے تھے کہ خیمے میں سے کچھ کراہنے کی آواز آئی جیسے اندر کوئی کراہ رہا ہے مسیبت کے اندر ہے امیر المومن نے بچھا کہ اندر کون ہے یہ آواز کیسی ہے تو وہ بددو کہنے لگا جاؤ جو بھی اپنا کام کرو امیر المومن نے کہنے لگے نہیں بھی بتاؤ کیا کیا بات ہے جب زیادہ اسرار کیا تو بتایا کہ میں اکیلہ ہوں یہاں پر میری بیوی درد زہ کے اندر مبتلا ہے ولادت کا وقت ہے لیکن یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے اگر تم اجازت دو تو پھر میں اپنی گھر والی کو لے آؤ اپنی گھر والی کو لے آؤ امیر المومنین قوم کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا وہ تو پہلے ہی تیار تھی اور کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ اجازت دیں اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی چلتی ہوں اس وقت عورتوں کے اندر بھی ایسا جذبت ہے آج ہمسایہ جو ہے وہ مر رہا ہے تو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا بھئی وہ اس کا کام ہے وہ اس کا کام ہے ہمارے بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ ساتھ مرا بھی ایک نہیں مرا پڑوسیوں کے بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں پڑوسیوں کے بھی جو ساتھ رہ رہا ہے حتیٰ کہ اتنے حقوق رکھے کہ سفر کے اندر جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے اس کے بھی حقوق ہیں آپ کار کے اندر ہیں ریل گاڑی کے اندر ہیں جو انہیں وہ بس کے اندر لوکل جا رہے ہیں ساتھ والا سیٹ پر جو بیٹھا ہے اس کے بھی حقوق ہیں کہ اس کے حقوق کا خیار رکھیں وَالصَّاحِبِ بِلْجَمْ بِي وَبْنِ السَّبِيلِ پانچویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے اس کے بھی حقوق ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں دیکھ ایک جگہ پڑاؤ کیا بکری زبا کی کھانے کا وقت ہوا ایک نے بکری زبا کی دوسرے نے کہا میں کھال اتاروں گا اس کے ذمہ کھال لگ گئی تیسرے نے کہا میں پکاؤں گا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میں لکڑیاں جمع کروں گا یہ اسلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک اور صحابی ہے نبی علیہ السلام ہے ایک سواری ہے بار بار سوار ہو رہے ہیں جب نبی علیہ السلام کی باری آئی آپ سوار ہوئے جب ان کی باری یہ نبی علیہ السلام چلنے لگے فرمایا نبی علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی سوار ہو جائے ہم چلیں گے اپنے جگہ فرمایا نہیں میں پیدل چلوں گا یہ پہلے نبی نے ہمیں اخلاق سکھا دی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک اور واقعہ اسی طرح مجھے یاد آگیا خیر یہ واقعہ تو بیچ میں ہی ہے بہت بڑی اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ملنے والا ہمیں ایک بہت بڑی نیکی ہے ساتھ چل پڑی اور ساری بات بتلائی کہ اس طرح ایک عورت ہے مسافر ہے دردزہ کے اندر مبتلا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے تم میرے ساتھ چلو گھی ساتھ لیا اور فرمایا جو جو چیزیں وہاں کام آتی ہیں لے لو کو سب لیں اور چل پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بیوی کو اندر بھیئی دیا بیوی کو اندر بھیئی دیا اور خود اس کے پاس بیٹھے کے باتیں شروع ہوگے باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور خود باہر بیٹھ کر آگ جلائی اپنے ہاتھ مبارک سے اور ہنڈیا کے اندر جہاں وہ دانے اوبالے دانے اوبالے خود کام کر رہے ہیں سبحان اللہ امیر المؤمنین اور آگ جلائے رہے ہیں امیر المؤمنین اور ان کے لئے کھانا پکا رہے ہیں سید القوم خادم ہم سید القوم خادم ہم یہ وہ امیر نہیں ہے کہ جن کو کوئی حسیت نہیں تھی جن کی جیسے میں پہلے ایک واقعہ کے اندر بتلایا کہ روم کا بادشاہ اتنے میل کے فاصلے پر رات کو نیند نہیں آ رہی دبک جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ساتھ والے اتنے نگہ بان کھڑے ہیں چوکیدار کھڑے ہیں اتنی پولس کھڑی ہے بادشاہ سلامت آپ کیوں ڈر رہے ہیں ہم موجود ہیں نا نہیں مجھے عمر کا خیال آ جاتا ہے اس وقت سے میں ڈر جاتا ہوں خدمت کیسی خدمت کیسی دل کے اندر جذبہ یہ اصل مسلمانی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اگر تکلیف ہو گئی ہاتھ سے زبان سے اشارے سے بعض لوگ اشارہ ایسا کرتے ہیں محفل کے اندر بیٹھے ہوں اشارے سے دیکھو یہ سب حرام ہے حرام انداز سے اشارے سے اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کو ایک مسلمان بھائی کو مار رہا تھا تانگوں سے مار رہا تھا کس نے کہا کہ بھئی المسلم من سلم کس نے کہا کیوں مار رہے ہو بھئی یہ تو حرام ہے مسلمان کو مارنا حدیث میں یہ آتا ہے المسلم من سلم المسلمون مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو میں تو تانگ سے مار رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے شیخ صادر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک آدمی کا کوئی دوست تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا دوست پٹ رہا ہے اس کو مار پڑی کوئی دوسرا آکے اس کو مار رہا تھا وہ خوب مار رہا ہے وہ گیا تو اس نے جا کے بجائے بچانے کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے اس نے خوب مارا جب وہ بچانے مار پڑی تھا گیا وہ چلا گیا اس نے کہا تو نے مجھے پکڑ کے لیے تجھے تو مجھے بچانا چاہیے تھا میرا دوست ہے تو اچھا ہوا تو آ گیا لیکن تو آ گیا تو مجھے اور پکڑ لیا وہ سنگا دیکھو نا بھئی شیخ صادر رحمت اللہ علیہ کے مقولہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے دوست وہ ہے کہ جو مصیبت کے وقت اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے اس کا ہاتھ پکڑے تو آپ پر مصیبت آ رہی تھی میں نے کہا چلو آپ کا ہاتھ پکڑ لوں تو مدد کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہونی چاہیے وہ ایسا تھا تو با خیر بات اور طرف نکل گئی میں کیا عرض کر رہا تھا کہتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ مومن تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھوں سے اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں نہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالیں اور نہ ہاتھ سے کسی کو ماریں بعض اوقات آج کل انسان جا رہا ہوتا ہے ویسے کسی کو مار دیتا ہے آج کل ہمالے پولیس والے بعض اوقات ایسے کسی کو مار دیتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے نہ حق ظلم کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مرتبہ ایک صحابی صدف کے اندر جرہا باہر تھے جہاد کا موقع تھا آپ نے ایک چھڑی مار دی یہ ہاتھ مارا وہ صحابی کو زیادہ لگ گئی نبی علیہ السلام نے بعد میں ان کا بول آیا اور فرمایا بدلہ لے لو سید الانبیہ بدلہ لے لو نبی علیہ وہ صحابی کہنے گا یا رسول اللہ میری تو اس وقت کم اور ننگی تھی ایسے تو بدلہ نہیں ہوگا نبی علیہ السلام نے کپڑا اٹھا دیا وہ صحابی لپٹ گئے یا رسول اللہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ آپ سے لپٹ جاؤں مہر مبارک کو چوما اور لپٹ گئے یہ محبت تھی اور حضور کا اخلاق دیکھیں کہ بھئی تو ادھر ہی میرے سے بدلہ لے لے فرمایا کہ جس نے کسی کو مارا ہوگا قیامت کے دن اس کو لائے جائے گا ظلم کیا جائے گا اس کو لائے جائے گا ذرہ برابر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی لائے جائے گا آج ہم ایسے کسی کو گالی دے دیتے نہ حق گالی دے دی نہ حق کسی کو کہہ دیا نہ حق کوئی کلمہ مو سے ایسے نکل گیا تو یہ مسلمان کو عزہ دینے والی بات المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی اس کے اندر بہت احتیاط ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ مبارک سے آگ جلا رہے ہیں بددو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اتنے میں کھانا بھی پک گیا اور ادھر سے آواز خیمے سے کیا آتی ہے امیر المؤمنین اپنے دوست کو بددو کو خوشخبری دے دیجئے اللہ نے بیٹا اطا کیا امیر المؤمنین کی جب آواز سنی بددو نے تو بڑا گھور آ گیا امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ وقت کا حاکم وقت کا امیر اور میرے لئے کیا کر رہا ہے بڑا گھور آ گیا حضرت عمر نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کل تم انشاءاللہ تمہارے لئے بندو بست کر دیا جائے گا جو تم چاہو گے تمہارے لئے بندو بست کر دیا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ کھانا جہاں وہ اندر دے دیا عورت کو کھلایا گیا اور پھر باہر بندو نے بھی کھایا یہ اخلاق تھے یہ تھے حاکم اسے کہتے ہیں حاکم یہ حاکم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایک امانت ہے قوم کی یہ قوم کی امانت ہے ان کی خدمت کرنی اصل میں حاکم سید القوم خادم ہو پہلے نبی نے فرمایا بڑا عجیب جملہ کہ قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہے اصل میں ان کا خادم ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے راستے میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بچے رو رہے ایک عورت پاس بیٹھی پوچھا کون مسافر عورت یہ بچے جو بھوکے ہیں اتنی دنوں سے بچے بھوکے ہیں بچوں نے کچھ نہیں کھایا وہ کہنے لگی کہ امیر المؤمنین عمر سے اللہ ہی پوچھے گا ہم اتنی دنوں سے بھوکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بات لگی فوراں واپس گئے اور جا کر اپنے غلام سے کہا کہ بھئی کچھ سمال لو سمال لیا غلام کہنے لگا کہ میں اٹھاتا ہوں بوری کے اندر ساری چیزیں بھری بوری کے اندر ساری چیزیں بھری اور ان کے لئے لے گئے بچوں کے لئے خود جا کر وہاں آگ جلائی اور ان کے لئے جو ہے نا وہ رکھا ان کے لئے جو ہے نا وہ کھانا پر تیار کیا ان کو کھلایا تو وہ کہنے لگی کہ امیر تو تمہیں ہونا چاہیے امیر ہونے کے لائق تم تھے عمر کو امیر نہیں ہونا چاہیے امیر ہونے کے لائق تم تھے حضور مر نے فرمایا کہ جب کل تم آوگی میرے پاس تو پھر مجھے وہیں پاؤگی مجھے وہیں پاؤگی تو اصل میں جو یہ اہدہ ہے یہ بہت بڑا اہدہ ہے امانت ہے ایک امانت یہ جو ووٹ ہے یہ بھی امانت ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُبُوا بِالْعَدْلِ فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے یہ انصاف ہماری آداتوں کے اندر ہمارے جو ہے نا وہ دفتروں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر کہاں انصاف واقعی رہے گیا سفارش چر رہی ہے کہیں رشوہ چر رہی ہے اللہ کو بھول گئے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِغُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابًا اگر میں لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پر کوئی بھی چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ جو ہم گناہ کر کے پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یہ اللہ دھیل دے رہے کافروں کو دبی اللہ دے رہا ہے کافروں کو اللہ نہیں دے رہا ہے کافروں کو بھی دے رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نبی علیہ السلام بالا خانہ کے اندر تشریف فرما تھے نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ کے کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے خجور کی چھال کی چٹائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں رونے لگے فرمایا عمر کیوں روتے ہو کیوں روتے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو نہ ماننے والے یہ قیسر و قسرہ کے بادشاہ جن کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہیں جن کے پاس مال و دولت کسرس سے ہے وہ اللہ کو مانتے بھی نہیں اور آپ سید الانبیاء رحمت للعالمین آپ کے پاس سونے کے لئے بستر بھی نہیں ہے اس لئے میرے آنکھوں میں آنسو آگئے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا اے عمر اے عمر کیا تو بھی شک کے اندر ہے آپ نے ڈانٹا کیا عمر تو بھی شک کے اندر ہے ان کے لئے تو دنیا میں ہے ہمارے لئے یہ آخرت میں ہے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَعُن قَلِيل ہرگز ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا ان کی زیب و زینت ان کا یہ کامیابی یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے چند دن کی ہے مَتَعُن قَلِيل اللہ کہتے تھوڑا سا سابان ہے تھوڑا سا سُمَّمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِيْسَ الْمِحَادْ برای مُرَا ٹھکانہ ہے یہ پوری دنیا اور پوری دنیا مل جائے فرمائے اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی ایک مچھر کا پر کیا ہے فرمائے اللہ کافر کو ایک پانی گھونڈ بھی نہ دیتے اتنی قیمت بھی نہیں ہے آج ہم اللہ سے غافل ہو گئے اسی وجہ سے غلط فیصلے عدالتوں کے اندر غلط فیصلے چڑھ رہے ہیں تو یہ ہم خوش نہ ہو اس پر کہ اللہ ہم سے خوش ہے بھئی ہم یہ کر رہے ہیں اللہ خوش ہے اللہ ڈھیل دے رہے ہیں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا کافروں کو زیادہ ڈھیل بھی لی ہوئی ہے ہم مسلمان ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلے محلت دیتا ہے ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے اس کا دل جو ہے نا تھوڑا ملامت کرتا ہے اس کو انسان کا ضمیر اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو تین قسم کے نفس نفس اللووامہ ہے لا اقسم یو بالقیامہ ولا اقسم بن نفس اللووامہ قسم ہے نفس اللووامہ کی لووامہ وہ نفس ہے لووامہ کا مطلب بہت زیادہ ملامت کرنے والا مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا نفس اس کو اتنا ملامت کرتا ہے اتنا ملامت کرتا ہے کہ وہ روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے جب تک وہ معاف نہیں کروا لیتا چین سے نہیں بیٹھتا چین سے نہیں بیٹھتا اللہ نے ایک چیز اس کے اندر رکھی ہے اسے کہتے ہیں نفس اللووامہ آج ہم نے اس نفس کو مار دیا اس نفس کو آج ہم نے مار دیا ہم گناہ کر کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا اللہ خوش ہے نا اس لئے تو اللہ بڑا دے رہا ہے عدالت والوں سے پوچھتے ہیں اللہ بہت دے رہا ہے بھوک اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بہت دے رہا ہے پولیس والے کہتے ہیں اللہ بہت دے رہا ہے بھئی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے خوش بھی ہے کہ نہیں یا دوسرے جو ہے نا وہ ملک والے دفتروں والے کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتلایا ہے ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے دین کیا بتا رہا ہے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے تھے دیکھے سمجھے وہ دیکھے اور سمجھے اس کو دیکھے اور اس کو سمجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اس کے سوچے سمجھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے نراضہ ہے یا خوش ہے اللہ اس طرح خوش نہیں ہے ہم سے اللہ ڈھیل دے رہے ہیں ہمیں اللہ ڈھیل دے رہے ہیں تو میں اس کا کہنا تھا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے نفس اس کو ملامت کرتا ہے روتا ہے دھوتا ہے اگر گناہ توبہ کر لیتا ہے روتا ہے دھوتا ہے تو وہ نقطہ ساف ہو جاتا ہے اگر نہیں تو پھر ایک اور گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر ایک اور گناہ کرتا ہے حتی کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے دل گل بلکالہ ہو گئے اللہ کہتے ہیں کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کی بدعامالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑ گیا ہے اور جب زنگ چڑ گیا دل سیاہ ہو گیا تو پھر دل کی جو آنکھ ہے دیکھنے کی وہ بند ہو گئی زنگ چڑ گیا نا ایک چیز پر زنگ آ گیا آنکھوں پر زنگ آ گیا وہ دیکھنا بند کر دے گی دل پر زنگ آ گیا تو وہ اب نیکے کی طرف نہیں جائے گا اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے رب کا دیدار رسیب نہیں ہوگا اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے ایسے ایسے اللہ کی نافر مانی کرنے والے جو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ دے رہا ہے اللہ خوش ہے ہم سے تو اللہ ایک دفعہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں پکڑ نہیں رہا فوراں نہیں پکڑتا اللہ فوراں نہیں پکڑتا اللہ کی یہ شان ہے فوراں اللہ نہیں پکڑتا پھر فرمائے جہنم میں داخل ہوں گے اللہ کے دیدار سے بھی محرومی جہنم میں داخل ہوں گے سورہ متففین کے اندر اللہ فرمائے ہیں سُمَّ يُقَالُوا هَذَا اللَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ تو انسان کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے مومن تو رود ہو کے اس کو منا لیتا ہے اللہ کو گناہ ختم ہو گیا آئندہ سے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان جس نے گناہ کیا بعد میں شرمندہ ہوا بعد میں نادم ہوا اور اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد اس گناہ کے قریب نہیں گیا اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اور ایک نفس مطمئنہ ہے ایک نفس مطمئنہ ہے نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ اللہ کے احکام کے اندر اتنا اس نے اپنے آپ کو پبند کر لیا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے کہ جہاں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ کام کروں گا جس سے بنا کیا وہاں رکھ جاؤں گا تو اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنے میرے پاس واپس آ جا جب موت کا وقت آئے گا تو بڑا اتمنان کا چہرہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ والا اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑے اتمنان سے لا الہ الا اللہ پڑتے ہو جاتا ہے ادھر سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے فرشت جنہ سے اس کے استقبال کے لئے آتے ہیں اسرائیل علیہ السلام ایک قیمتی خوشبودار رمال لاتے ہیں اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہیں اس کا سونگتہ ہے اور روح پرواز ہو جاتی ہے ارضعی الى ربک نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے رازیت مرضیہ اپنے حال میں کہ تو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی فدخلی فی عبادی میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا تو ایک نشانی پیارے نبی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ کہ قوم کا جو لیڈر ہوگا حاکم ہوگا وہ ان کا کم تر آدمی ہوگا ارذل سب سے کم تر آدمی اور ایک جگہ ارشاد فرمائے قیامت کی نشانیوں میں وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانِ قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمائی جب تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں چلنے والے ننگے بدن چلنے والے یَتَطَاوَلُونَ بَقْنِيَا چلانے والے فرمائے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں تو قوم کا لیڈر جب کم تر ہوگا تو فرمائے کہ اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اس وقت انتظار کرو اللہ کی طرف سے زلزلے آنے کا اس وقت انتظار کرو زمین کے اندر دھرس جانے کا اس وقت انتظار کرو سورتوں کے بدل جانے کا فرمائے اس وقت انتظار کرو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جانے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے